انسان خلیفہ عام قور پر خلیفہ جو بنایا جاتا ہے تو انسان خلیفہ یعنی اپنا نائب اس وقت بناتا ہے کہ جب اصل کام کرنے والا موجود نہ ہو تو نائب ہوتا ہے یہی مقصد ہے یا اصل بیمار ہو جائے پریشان ہو جائے کمزور ہو جائے یا وہ غائد ہو جائے کوئی جگہ پر اگر اصل موجود نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ اس کا خلیفہ ہوتا ہے خلیفہ کا عام طور پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب جو اصل اس مقام پر موجود ہوتا ہے وہ کام نہیں کر سکتا یا عاجز ہوتا ہے یا کہیں چلے جاتا ہے یا اپنی جیوپی پر موجود نہیں ہوتا تو اس کی جگہ اس کا خلیفہ کام سر انجام دیتا ہے تو جو رب نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اس سے کیا مراد ہے تولماء نے لکھا کہ رب العالمین کے لیے یہ مانا کرنا جائز نہیں بلکہ رب العالمین کی تو وہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ نے جوادی ہے اسے کبھی ثقاوت نہیں ہوتی لا تخفضہ سینکون و لا نوم نہ اللہ کو کبھی اونگ آتی ہے نہ اللہ کو کبھی نینگ آتی ہے یہ زمان ٹیپوں کے تعلق جسمانی معاملہ سے ہوتے ہیں اور رب العالمین یہ ذات جسمان سے بات ہے تو اس کے لیے تو یہ مانا ہو نہیں سکتے تو پھر جو رب نے فرمایا کہ میں اپنے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں اس کا مطلب کیا ہے یعنی رب یہ بتانا جاتا ہے کہ میں اپنا نائب زمین میں بنانے والا ہوں جو میری عطا سے زمین کے معاملات سے کسر کو کھنے والا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلیفہ بنانے کی حاجت نہیں یہ انشان کو ہوتا ہے کہ اپنے بات اپنا نائب بناتا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتے یعنی اللہ کو موتا جی نہیں رب نے انسانوں کے لیے انسانوں میں انبیاء کو چنا اور انہیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تاکہ جب انسان دنیا میں آئے اور وہ ظلمتوں میں قدورتوں میں اور اندھیریوں میں جب دوب رہا ہو تو یہی جو اللہ کے خلفاء ہیں جن کو رب نے دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا یہی اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو اللہ سے ملا دیتے ہیں فنہ رب العالمین نے ہر نبی کو نورانیت کی جہت بھی دی بچریت کی جہت بھی دی اور اس کا نفیجہ کیا ہوا اس کا نفیجہ یہ ہوا کہ رب العالمین نے جب انبیاء کو نورانیت دی تو انبیاء نے اپنی نورانیت کی وجہ سے اللہ کی ذات سے فیض کو لیا کیونکہ رب نور ہے بولو سبحان اللہ اللہ نور السماوات والعف اللہ نور ہے تو عام انسان کو گندہ ہے عام انسان کو گندگر میں بڑو برا ہے تو اللہ کی ذات اور انسان میں تو کوئی مناسبت ہو ہی نہیں سکتی کسی اعتبار سے بھی مناسبت ممکن نہیں تو اب انسان کو اللہ کا قرب کیسے ملے انسان کو اللہ کی معرفت کیسے ملے انسان اپنے رب تک کیسے پہنچے تو رب نے انبیاء کو واسطہ بنایا فرنہ تم تو گندے ہو میرا نبی نوروالا ہے بلند آواز سے میرا نبی نوروالا ہے تو میں رب نے نبی کو نورانیت بھی دی بچریت بھی دی جو رب نے نبی کو نورانیت دی اس نورانیت کی وجہ سے وہ اللہ سے فیض لیتا ہے اور اپنی بچریت کی وجہ سے اپنی عمر نے فیض لٹاتا ہے جیسے کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت بھی ہے اور ہڈی بھی ہے فرنہ گوشت نرم ہوتا ہے اور ہڈی سخت ہوتی ہے تو ہڈی گوشت سے غزانی لے سکتی اور جب تک ہڈی گوشت سے غزانہ لے تو ہڈی کمزور رہتی ہے مضبوط نہیں ہوتی تو رب العالمین نے اس معاملے کو چرانے کے لیے پتھے بنا دیے بولو سبحان اللہ کیا بنایا اللہ نے پتھے بنایا اب پتھے کی ایک طرف نرم ہوتی ہے اور پتھے کی دوسری سائد وہ سخت ہوتی ہے تو اللہ سبارک و تعالی نے گوشت اور ہڈی کے درمیان پتھے کو رکھا اب پتھے کی جو نرم سائد ہوتی ہے وہ گوشت سے غزا کو لیتی ہے اور پتھے کی جو سخت سائد ہوتی ہے وہ گوشت سے غزا لے کر ہڈی تک پہنچاتی ہے فرنہ بلا تمثیل و بلا تشبیح ایسے ہی اللہ سبارک و تعالی نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان انبیاء کو نورانیت لے کر واسطہ بنایا فرنہ میرے جو انبیاء ہیں وہ میری بارگاہ سے فیض لیں گے اور پھر میرے بندوں تک اس فیض کو پہنچانے والے ہوں گے سبی جو اورما نے لکھا کہ جو انسان براہ رات اللہ رب العالمی کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ عبلیس کی طرح لانتی ہو جاتا ہے اور جو انبیاء کا وصیلہ مانگ کر اللہ کی بارگا پہنچنے پہنچنے وہ جبیلیل امیر کی طرح کامیاب و کامران ہویا اس سے نورانیت کا مسئلہ بھی حل ہوا اس سے وصیلے کا مسئلہ بھی حل ہوا